بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک مہینہ رہ گیا ہے ایک مہینہ کے اندر اندر ہم اپنا پورا سلیبس کیسے کور کریں جو انلرن ٹوپکس ہیں ان کی رویہ ان کی تیاری کیسے کریں تو ہم ڈیٹیئر سے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم نے ایک مہینہ پہلے اپنے ایکزام کی کیسے تیاری کرنی ہے تو جل آپ چلتے ہیں سب سے پہلا میں آپ کو ٹویل پوائنٹس بتاؤں گی اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو ہے ون ونٹ بی فور ایکزام تیاری اگر سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے پرپریشن ایک مہینے کے اندر اندر بہت بیسٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے مارکس میں اچھے مارکس میں اچھے مارکس آئیں گے تو جلتے ہیں جن آپ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا پہلا ٹوپک ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ٹائم منیجمنٹ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے کیا کام کرنا ہے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے ٹائم کو منیج کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پیپر سبجیکٹس کی کیسے ڈوین کرنی ہے کہ آپ کی ون منت میں جو ہے وہ سارے سبجیکٹس کی ون بھی ہو جائے اور تیاری بھی ہو جائے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے ٹائم ٹیبل آپ نے کس طرح بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے نمبر آف سبجیکٹس کتنے ہیں ٹھیک ہے فار ایکزمپل آپ کے نمبر آف سبجیکٹس سکھ ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے ٹوٹل ڈیز جو ہے وہ وہ ون منت میں تھرٹی ڈیز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تھرٹی ڈیز کو ڈیوائٹ کرنا ہے نمبر آف سبجیکٹس لے فار ایکزمپل تھرٹی ڈیز ہیں اور سکھ سبجیکٹس ہیں تو آپ نے تھرٹی پہ سکھ جو ہے وہ سے آپ نے ڈیوائٹ کیا تو آپ کے پاس فائف ڈیز آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آل موسٹ ہر سبجیکٹ کے لئے آپ کے پاس فائف ڈیز جو ہیں وہ رہتے ہیں جس میں آپ نے فائف ڈیز کے اندر اندر ایک سبجیکٹ کو ریوائز کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے تو جناب اس کے لئے اور اب آپ نے یوں بھی نہیں کرنا کہ ہر سبجیکٹ کو ایکزمپل تھرٹی فائف ڈیز دینے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ بھی کنسرن کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کونسا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو اس وقت پوری طرح تیار ہے یا اس کے بہت سے ٹوپک یا چپٹرز رہتے ہیں جس میں آپ کی تیاری جو ہے نامکمل ہے تو اس حساب سے آپ نے جو ہے وہ ڈیز ڈیوائٹ کرنے ہیں فار ایکزمپل اگر سائنس سبجیکٹ کی بات کریں ٹھیک ہے اگر آپ کی فزیک سمیسٹری بائیو ہے میتمیٹکس ہے تو ان طرح کی سبجیکٹ کے لئے ڈیز آپ کو پتا ہے زیادہ ریکوائر ہوں گے تو اگر آپ کے فائف ڈیز پر سبجیکٹ بڑھنے ہے تو آپ کوشش کریں پائف ڈیز دیں یا سکس دیں ڈیز سو ڈیٹ آپ کی جو ہے وہ سانے سبجیکٹ کی تیاری اچھی ہو جائے آٹھ سبجیکٹ جیسے کہ اگر آپ کی اس کی بات کر لیں اسلامیات ہے پاکستان سٹڈی ہے اردو آ جاتا ہے انگلیش آ جاتا ہے یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جن کی اگر آپ کی تیاری ففٹی پرسنٹ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو اس کے لئے 3-4 ڈیز جو ہے وہ اینف ہوں گے پرپریشن کے لئے ریوین کے لئے بلکہ یہ زیادہ ہوں گے کیونکہ ایک مہینہ پہلے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو تو انشاءاللہ 3-4 ڈیز کے اندر اندر ایزی لی آپ کا سلی بس اس کا کورڑ ہو جاتا ہے مسئلہ آتا ہے سائنس سبجیکٹ کہ اس کا سلی بس جو ہے چاہے آپ کی تیاری کمپلیٹ بھی ہو پر اس کا سلی بس جو ہے وہ بہت لیندھی ہوتا ہے اور ان کے ٹوپکس ریوائز کرنے کو اس کی مکمل تیاری کے لئے ڈیز زیادہ ریکوائر ہوتے ہیں تو آپ نے 5-6 ڈیز جو ہے وہ سائنس سبجیکٹ کو لازمی دینے ہے ٹھیک ہے اور آر سبجیکٹ پہ بھی ڈنڈی نہیں مارنی کہ چلو آر سبجیکٹ کو ریوائز ہی نہ کریں پورا منت کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں تو ان میں سبپلیمنٹ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ دیکھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ جاتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے پریپریر دار ریوین نور موسٹ اپورٹن ٹوپک ہے اب ایک سبجیکٹ ہی بات کریں فور ایکزمپل ہم کسی سائنس سبجیکٹ ہی بات کرتے ہیں فیزیکس بھی بات کرتے ہیں یا کیمسٹری یا بائو یا کمپیوٹر اگر آپ کا ہے تو کوئی بھی ایسا سبجیکٹ ہے تو اس کو مکمل طور پر ہم اس کا سیبس جو ہے وہ within 5 اور 6 ڈیز اور 4 ڈیز ہم مکمل طور پر کبھی بھی ریوائز نہیں کر پائیں گے تو پورا سیبس ریوائز کرنے سے بہتر ہے آپ نے جو نورس بنایا ہوئے ہیں پورا سال یا کہیں سے نورس بائی کی ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کے اس سبجیکٹ سے ریلٹیو جو امپورٹن نورس ہیں آپ ان کی ریوائز کر لیں اس کو ریوائز کر لیں اس میں جو موشٹ امپورٹن ٹوپکس ہیں ان کو ریوائز کر لیں پورا سیبس کور کرنے سے اچھا ہے آپ امپورٹن نورس کی اچھی تیاری کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے ٹوپکس اچھے طریقے سے تیار ہو جائے کہ ان کو ٹائم پروپر مل جائے گا دوسرا اگر آپ فلس بیس سیبس ریوائز کرنے کے چلیں گے آپ نے چپٹر ون کر لیا چپٹر ٹو کر لیا تو باقی چپٹر ان کے لئے ٹائم کم رہ جائے گا اور آپ کبھی بھی فور ٹو فائف ٹو سکس دیس میں پورا سیبس ریوائز نہیں کروائیں گے تو ریوائز کرنا بھی ٹائم جائتا ہے پلس بیچ میں کچھ ایسے ٹوپکس ہوتے ہیں جو آپ نے پورا سال اس کو نہیں تیار کیا اور آپ کی کوشش ہوتی ہیں انڈ میں کریں تو پھر اس کے حساب سے یہ مشکل ہو جائے گا پوری بک ریوائز کرنا تو اس لئے آپ جو نیسیسری نوٹس ہیں آپ کے ایمپورٹنٹ نوٹس ہیں آپ کے پاس ہر سبجیک کے حوالے سے آپ اس میں اس کو ریوائن کریں اچھی طرح اس کو اچھی طرح سے گو تھرہو کریں ٹھیک ہے تھرڈ ٹاپک آجاتا ہے سال ریویین پاس پیپرز موچ ایمپورٹنٹ ٹاپک اگین جب آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ کی سبجیک پیپرز کو ہے اس کو سولو کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ایک سبجیک ہے جس کا آپ بلکل آپ زیروں ہیں اس میں ٹھیک ہے آپ کی تیاری بلکل نیل ہے اور آپ کے پاس صرف فائف ڈیز ہیں اس کو تیار کرنے میں تو جناب آپ ایسا کریں پاس پیپرز اٹھائیں پاس فائف گزشتہ پانچ سالوں کے جو پاس پیپرز ہوں گے ان کو دیکھیں اس میں سے لانگ کو سبجیک کریں اس کو ایک جگہ رائیڈ آن کریں ان کو لرن کریں پھر شورٹ کو سبجیک سبجیک تیار کریں ٹھیک ہے اب تو سولڈ پاس پیپرز ملتے ہیں حل شدہ تو بجائے آپ سولڈ کے آنسر ڈونڈ بیٹھے سولڈ پاس پیپرز نے وہاں سے تیاری کر لیں ایم سی کو سارے اس میں سے یاد کر لیں تو انشاءاللہ فیفٹی سکس سی سی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا پیپر تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے پاس پیپرز جو ہیں اگزائمینر جو پیپر سیٹ کرتا ہے وہ زیادہ تر پاس پیپرز کو ہی کنسرڈ کرتا ہے کہ جناب پچھلے ایگزائمینر نے کس طرح پیپر بنایا تھا کیا اگر وہ خود ہی ایگزائمینر ہے جس نے پچھلے سال پیپر سیٹ کیا تھا تو اس کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے جناب کہ اس کے دماغ میں یا اس کے حساب سے کونس ایمپورٹن کوسٹن ہے اس کو کونس ایمپورٹن ٹاپکس لگتے ہیں جس میں سے وہ ہر سال پیپر سیٹ کرتا ہے تو پاس پیپرز جو ہے وہ اپنے لازمی لرن کرنے ہے اگر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے اور آپ کی رویئینر بلکل لگائی جائیں اور آپ یہاں سے ڈالیں گے وہاں سے نکلتا جائے گا وقت ہی تور پہ آپ اس ٹائم پہ یاد ہو جائے گا آپ لگے گا کہ آپ نے یاد کے لئے لیکن اگر رٹا لگا کیا تو جیسے ہی آپ جب اگزیم کے لیز پاس آئیں گے آپ کل پیپر بات کرتی ہوں اردو میں شیئر کی تشریح کی سے کرنی ہے غزل کی تشریح کی سے کرنی ہے نظم کی تشریح کی سیاکو سباک اقتباز کی تشریح خلاص یہ سب چیزیں میں نے آپ کو سبجیکٹ کی بتائی ہوئی ہے کیسے لرننگ کرنی ہے کہ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ سب لرننگ کی سے کر لیں اور آپ جو ہے اگزام سے پہلے پہلے کی سے جلدی سے سبجیکٹ کی تیاری کر پائیں تو ضرور ویڈیوز دیکھیں میرے چینل کو ویزیٹ کریں شاہلا آپ کے لئے بہت ہیلپ ویڈیوز رہیں گے تو جانا آپ جب اس کو ریوائز کریں تو آپ بلکل بلینک ہوں گے ٹھیک ہے تو کونسیپٹ لرننگ کریں فیفتھ پوائنٹ ہے ڈونٹ بی پینک ٹھیک ہے آپ نے بلکل پریشانی ہونا بلکل سٹریس نہیں لینا بلکل اپنے اوپر تینشن نہیں ڈال نی بہت زیادہ سلیبز پڑا بہت طرح سلیبز ریوائز کیا ہوا ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ پورا سلیبز ریوائز نہیں کر پا رہے امپورٹن ٹوائنٹ ٹوائنٹ ٹوپکس ہی بس لرنڈ کر پا رہے گئے ہیں تو اس طرح کی جو سٹریس کی ٹینشن ہے ایک مہینہ پہلے اگزیمز کی تو وہ آپ نہیں لینی اب جتنا اپنے پر سٹریس ڈالیں گے اتنا ہی آپ پیچھے جاتے جائیں گے جو آپ کو آتا ہوگا وہ بھی آپ کی دماغ سے نکلتا جائے گا اور آپ لگے گا کہ یہ بھی ٹوپک لینڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بھول گیا تو سٹریس نہیں لینا چل کریں اگزیمز کی آرام سے سکون کے ساتھ تیاری کریں ٹائم ٹیبل بنائیں ٹائم جو ہے وو ڈیوائیڈ کریں جتنے ایک دن میں آپ ایزی لیننگ کر سکتے ہیں پانچ گھنٹے چھے گھنٹے ساتھ گھنٹے ضرور کریں اگر آپ کو لگے کہ آپ بلکل تھک چکے ہیں تو تھوڑی دے ریلیکس کریں چھوڑ دیں سٹریس مت لیں جتنا آپ سٹریس لیں گے اتنا ہی آپ پیچھے چلے جائیں گے ٹھیک ہے جو لرن ہوں گے آپ کو ٹوپکس وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھول جائیں تو سٹریس مت لیں ٹینشن مت لیں ایزی لے چلیں ہر چیز کو اور اچھی سی ریوی کریں اگر جناب نیکس ٹوپک ہے سکھ ٹوپک جو ہے رائٹ نیٹ پریزنٹ ویل ٹھیک ہے تیاری کرنے کے چکر میں یہ مت کریں کہ آپ جو رائٹنگ بڑے طریقے سے پریزنٹ کریں ایدی گندی رائٹنگ ساتھ پریزنٹ دیں کہ اگر آپ کے ٹین مارک آ سکتے ہیں تو ایک نمبر دیں کہ آپ نے اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا ٹھیک ہے ہر پریزنٹ تیار کریں جو بہت امپورٹن پریزنٹ 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 تیار کر کے رکھیں اس کی ہیڈنگ بنا کے رکھیں ٹھیک ہے اس کی آپ نے اچھی طرح سے ہیڈنگ سے بنا کے اس کا پریزنٹ پریپیئر کرنا ہے کہ آپ کے مارک اس میں فول آئیں تو دورنگ ون منت بفور اگزام ٹھیک ہے اس میں آپ نے لکھنا بلکل نہیں چھوڑنا یہ بہت فڑک پڑے گا آپ بہت سلو لکھ پائیں گے آپ سے جلدی نہیں لکھا جائے گا جلدی لکھنے سے آپ کی رائٹنگ خراب ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے جو اگر اگر دفعہ لکھ دیکھیں زیادہ نہ لکھیں زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کریں بس تھوڑا پڑے آپ کم از کم دس پندرہ منٹ یا دا گھنٹا ضرور لکھیں سے یہ کہ آپ کا حاج رائٹنگ پر چلتا رہے گا ٹھیک ہے اور آپ رائٹنگ امپروف ہوگی پلس جو آپ لرن کر دوبانی لکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کا بیسٹ ہو جائے گا اور اس سے آپ پہ فوکس کرنا ہے پریزنٹیشن کے لئے میں آپ بتاتی ہوں فولی صورت پیپر شو کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے پیپر اٹیمٹ کرنا ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں میری ویڈیو جو پریزنٹیشن کے اوالے ہیں صورت پیپر وید نور اس کو ضرور دیکھیں تو دس سبجیکٹ کٹیگریز ٹھیک ہے سبجیکٹ کو شفٹ بھی کریں فور اگر آپ ایک سبجیکٹ کو لے کے بیٹھے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ہو سکتا آپ اسے بور ہو جائیں آپ اسے فیڈ اپ دل نہ کرے پڑھنے کا آپ سیڈی سے باغنے بہانے ڈھونڈ دو اس اس سے بہتر ہے کہ آپ سبجیکٹو شیفٹ کر لیں اگر آپ کو سلسل ایک انگلیش کا سبجیکٹ پڑھ پڑھ کے تنگ آگئے ہیں اور آپ کو اپنے دین فکس کے ہوئے کہ پان دینہ میں نے اس میں انگلیش ہی پڑھ نہیں گئے تو آپ بور ہو گئے ہیں یا آپ کو مطلب فیڈ اپ ہو رہے ہیں اس ٹاپک سے اس انگلیش کے سبجیکٹ سے تو بجائے کہ آپ اس کو چھوڑ کے اپنا ٹائم کے ہمار ویسٹ کریں آپ سبجیکٹ شیفٹ کر لیں آپ پاک سٹڈی پڑھ لیں آپ سائنس سبجیکٹ کر لیں کوئی فیزکس پڑھ لیں میتھمیٹکس کر لیں ٹھیک ہے تو آپ سبجیکٹ کو شیفٹ کر لیں آپ اس طرح سے کریں جو آپ نے فائیو ڈیز اور فائیو ڈیز دو سبجیکٹ کے لیے ٹن ڈیز رکھے ہوئے ہیں آپ وہ ٹن ڈیز جو ہیں وہ دو سبجیکٹ کی مکسنگ لے کے چل پڑے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک دن میں اگر آپ نے آٹھ گھنٹے ایک سبجیکٹ کو دینے آپ فور آرز جو ہیں ایک سبجیکٹ کو دے دیں آپ فور آرز دوسرے سبجیکٹ کو دے دیں تو ٹن ڈیز میں دو سبجیکٹ کی تیاری کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ بوڑنی ہوں گے فائیو ڈیز سبجیکٹ پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے تو آپ اس کو شیفٹنگ کرتے جائیں اچھا جی یعنی کہ کبھی آپ لرننگ والا سبجیکٹ پڑھ لیں تھوڑے دے بعد آپ ماتھمیٹکل کو لکھنے والا سولنگ پروبلم جو سول کرتے ہیں وہ والا کو سروپی کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا چین جائے گا اور آپ کے سٹڈی میں انٹرسٹ پیدا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ایٹھ پوائنٹ گیٹ انف سلیپ ٹھیک ہے آپ نے سٹڈی کے چکر میں اتنا نہیں اپنے اپر سر پر سوار کر لینا سٹڈی کو کہ آپ اپنی نین بھی پرپر نہ لیں دن کو بھی پہ رہے ہیں رات کو بھی پہ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اگر آپ پورا دن پڑھتے ہیں پھر رات کو بھی پڑھنا بہار جاتے ہیں پھر اگر آپ دو دن بھی سٹارہ کر لیں گے تین دن بھی سٹارہ کر لیں گے اس کے چکر میں یہ ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر تھک جائیں گے اور ہو سکتا ہے پھر نیکس様 میں آپ تھوڑے بیمار پڑھ جائیں یا آپ بہت ہی تھک جائیں اگلا آپ پروپر سٹیڈی کریں پروپر آر سے ٹھیک ہے سٹیڈی کو آٹھ گھنٹے جو ہے جو ایک دن میں کافی ہے سٹیڈی کے لیے اور باقی جو ہے اپنی سلیپ پوری لیں کم از کم چوبیس گھنٹوں میں آپ آٹھ سے دس گھنٹے ضرور اپنی نیند پوری کریں یہ نہیں کہ سوئے بھی رہیں پڑھے ہی نا تو اپنی سلیپ کو پروپر کریں ٹھیک ہے سٹیڈی کے جگر میں اپنی نیند خراب نہیں کرنی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ دماغی طور پر جو ہے وہ سٹریس رہے گا آپ کے دماغ میں اور آپ سٹیڈی پروپر نہیں کر پائیں گے اچھا جی اس کے بعد نائی پوائنٹ ہے پلے کیئر آف یور ہیلتھ سٹیڈی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک سے کھانا پینا ہے سب کچھ اچھا لے کے چلنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں بس پڑھنے بیٹھے رہے پڑھیں بیٹھے رہے کھائیں پیئیں اچھی طرح سے مطلب نورملی لے کے چلیں جیسے آپ پورا سٹیڈی کرتے ہیں آپ کو سکول میں آپ کو کالیج میں یا انیورسٹری میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو کام ملتا ہے آپ گھر آکے ریلیکس کرتے ہیں سوتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں باہر بھی گھومتے ہیں اور پھر ہوم رکھ جو ملاتا وہ بھی کرتے ہیں لرننگ بھی کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے ایکزیمز ریوے بھی اس طرح سے رکھنا ہے آپ نے آپ کو چل رکھنا ہے اتنا ہے آپ نے سٹریس نہیں لینا اتنا اپنے اوپر ٹینشن کو سوار نہیں کرنا آپ نے سٹڈی بھی پروپر کرنی ہے آپ نے نیند بھی اچھی لینی ہے اور کھانا پینا بھی صحیح رکھنا ہے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے ٹھیک ہے صحت اگر آپ کی خراب ہو گئی اگزیم سے پہلے پہلے سٹڈی کے چکر میں تو پھر آپ کے اگزیمز جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو صحت کا فیار رکھنا پڑے گا آپ کو ٹھ سوشل میڈیا کو شٹ ڈاؤن کر دیں اگزیمز کے دوران بلکل جو ہے وہ لا تعلق ہو جائیں موبائل اپنے بند کر دیں ٹھیک ہے صرف اگر بہت مجبوری ہے اگر آپ نے کوئی ٹاپک سیکھنا ہے سوشل میڈیا اتنا بھی گوڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ مصنصر کے جیسے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں اسناک ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کوئی بھی گانے وغیرہ سن رہے ہیں ڈرامیس دیکھ رہے ہیں تو ان سب کو چھوڑ دیں اگر آپ کو informative ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے informative ویڈیو سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے chemistry کی تیاری کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک ٹاپک نہیں آرہا تو آپ اس کو سرچ کر کے اس کو سیکھ سکتے ہیں لیکن time نہیں ویسٹ کرنا یہ نہیں کہ ایک ٹاپک ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ ایک گھنٹہ لگا لیں دو گھنٹے لگا لیں تو پھر گلت ہے سوشل میڈیا کو آپ نے بلکل بند کر دینا ہے صرف informative ویڈیوز دیکھنی ہے helpful ویڈیو جو آپ کے سبجیکٹ کے لحاظے بہتر ہو وہ آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے otherwise آپ کوشش کریں موبائل بلکل بند کر دیں بلکل لا تعلق ہو جائیں اور بس study پر فوکس کریں صرف ایک مہینہ آپ کے پاس ایک مہینہ آپ نے آپ کو bond کر لیں پھر exams دے کے آپ free ہیں آپ کو چھوٹیاں مل جائیں گے پھر آپ جتنا مرضی سوشل میڈیا use کریں بس اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھا لیں کہ ج یہ ٹائم میں نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ اچھے marks لینے ہیں تو تھوڑی دیر کچھ عرصہ قربانی دے دیں سوشل میڈیا چھوڑ دیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو چھوٹیاں ہی ہیں تو اس میں آپ پر آپ سے دیکھتے رہیے گا ٹھیک ہے اچھا جی 11th پوائنٹ ہے don't learn new topics just before exams for example میرے ساتھ بھی ایک سر ایسا ہوا ہے کہ ایک دو topic ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے پورا سال تیار نہیں کیے یا ہمارا بلکل پر فوکس نہیں رہا یا ہم نے اس کو importance نہیں دی لے کہ کچھ عشتہ کچھ سالوں میں وہ topic important ہو گیا یا important topic ہے منٹر سے ایسا topic جو آپ نے learn نہیں کیا اور آپ learn کرنا جا رہے ہیں before the exams اور وہ بہت difficult ہے کہ آپ کو نہیں آتا تو آپ نے اس پر time نہیں waste کرنا نہیں آتا تو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جلدی سیکھ پائیں گے یا آپ کو learn کرنے میں سانی رہے گی تو ضرور کریں اگر important ہے اگر اتنا important نہیں ہے تو چھوڑ دیں time نہ waste کریں کیونکہ آپ نے پورا سال بس revise کرنا ہے تیاری کرنی ہے تو اگر آپ یہ جو unlearn topics ہیں ان کو لے کے بیٹھیں گے تو جو آپ کو آتے ہیں ان کی ریوین رہ جائے گی پھر جو نہیں آتے ان کے چکر میں جو آتے ہیں questions آپ کو وہ رہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو important topics ہیں اور آپ کو آتے ہیں آپ ان کو go through کر لیں ان کو پکا کر لیں ان کو revise کر لیں اس کے بعد تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پاس ایک دو دن extra ہے جس میں آپ وہ unlearned topics یاد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اور اگر وہ time بہت ایک question جو ہے وہ time لے رہا ہے آپ سے پورا پورا دن لے رہا ہے topic alert کرنے میں تو پھر time نہ waste کریں کیونکہ exams میں time بہت کم ہے تو جو آتے ہیں topic مطلب for example اگر آپ کو 80% syllabus آتا ہے اور 20% نہیں آتا تو اس 20% کو یاد کرنے کے چکر میں 80% کو miss مت کریں 80% والا syllabus بس پہلے جلدی سے revise کر لیں 4 days میں revise کر لیں پھر ایک دن جو رہتا ہے اس میں پھر آپ جو ہے وہ remaining 20% جیدہ نہ ہو سکتا اس میں جو important topics ہیں وہ یاد کر لیں important topics جو نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے 12th explain your answer to other last topic ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ group study پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ group study focus کرنا چاہتے ہیں group study بہت بہت اچھی ہوتی ہے جناب group study میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم group میں bad کے ایک topic learn کرتے ہیں وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے وہ بولتا نہیں ہے اور یہ بھی میرا personal experience ہے جتنا میں نے group study میں سکھا ہے یا سکھایا ہے وہ پکا دماغ میں بیٹھ جاتا ہے exams میں اگر وہ آئے اس میں تو topic تو آپ easily کر جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ جناب میں نے اس فلا بندے کو اس طرح سمجھایا تھا یا اس نے مجھے اس طرح سمجھایا تھا تو group study جو ہے اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ جو ہے وہ learning strong ہوتی ہے اور اگر آپ group study نہیں کر رہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ نے کوئی چھوٹے بین بھائی کو آپ کو topic learn کر رہے ہیں تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں اس کو answer دیں اس کو کہ مجھ سے سنیں جب آپ اس سے سنانے بیٹھیں گے کہ کہاں کہاں آپ بولیں گے صرف وہ جو important question ہے ٹھیک ہے جو important question نہیں ہے اتنے اس کو آپ اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سے یاد کرنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو بہت important topic ہے وہ آپ جو ہے اپنے چھوٹے بین بھائی کو سنائیں انہیں کے مجھ سے سنیں پھر وہ سنے گا آپ کو جہاں جہاں سناتے ہوئے اٹھگے گا آپ کو پتن لگے گا یہ میرا area بہت weak ہے پھر اس کو strong کریں اس کو دوبارہ revise کریں تو اپنا جو answer جو ہے وہ جو یاد کریں وہ ضرور دوسروں کو سنائیں یا اپنے آپ کو سنائیں بند کر کے زبانی revise کریں تو دیکھیں کتنا strong ہے جو اگر weak ہے تو اسے دوبارہ go through کر اتیار کریں تو اجھے آپ یہ 12 most important points ہیں study کرنے کے one month before exams اگر آپ ان کو follow کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ 100% marks achieve کر پائیں گے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کمی بیچی لگنے ان topics میں تو آپ comments box میں بتا کرتے ہیں تو کیسی لگی ویڈیو یہ ضرور بتائیے گا آپ کے لئے بہت محنت کر کے میں نے topics تیار کی ہیں اور یہ بہت effective topics ہیں اور مل personal life کے حوالے سے بھی ہیں میں ہمیشہ ایسے ہی study کرتی آئی ہوں جب بھی ایک مہینہ پہلے exam سے تیاری کرنی ہو تو ان کو ضرور follow کریں اور اچھے اچھے marks لیں اور پھر marks لے کے مجھے comments میں بتائیں کہ آپ کے marks کیسے آئیں ٹھیک ہے اور باقی دو channels جو ہیں میرے ان کو بھی please subscribe کر دیں description box میں لنک موجود ہے وہ بھی آپ کے لئے انشاءاللہ بہت helpful ہے study کے حوالے سے اور اپنا خیال رکھے گا thank you so much guys اللہ حافظ here to is ڈالz ڈال چیز ڈال